بد زیکس ہے عجیب سے اس کا ٹیسٹ ہے کچھ سمجھ لے لگتی بتا بھی نہیں سکتا کیسا ٹیسٹ ہے بھائی مدسر بھی شہر سے واپس آگئے ہیں تو وہ مالٹے لے کے آئے ہیں خود انجوئے کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی ہماری سبزی یہ دیکھیں لیسا ماشاءاللہ بڑا ہوگیا السلام علیکم جی امید کرتے ہیں جی سب خیریت سے ہوں گے آپ میری حالت پہ نہ جانا میں نے بڑی مشکل سے موند ہویا ہے جیسے ہی میں رضائی سے نکلنا ہوں مجھے خانسی ہو جاتی ہے اتنی شدید ہوتی ہے حد سے زیادہ تو میڈسن بھی کھا رہا ہوں ابھی تب کوئی خاص فرق نہیں پڑا بس روم میں ہی بن دوں تو اب بھائی مدسر نے کوئی تیسی ٹوٹ کا مجھے بتایا ہے بھائی سے پوچھتا ہوں بھائی کیا کہا یہ اس میں ہے جی دارچینی لونگ ادرک اور حلدی اور لیسن اس کا کعوہ بنائیں انشاءاللہ آپ کو کبھی خانسی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی یہ دیکھیں جی کعوہ ریڈی ہے تو انشاءاللہ پیتے ہیں تو اللہ خیر کرے گا بہت زیادہ تو بیت خراب ہے اس لئے آج کل چھوٹے بھی لاؤگ بنا رہا ہوں بہت ہی چھوٹی میں کہہ رہا ہوں چھوٹی نہ ہو بد زیکس ہے عجیب سے اس کا ٹیسٹ ہے کوئی سمجھ لے لگتی بتا بھی نہیں سکتا ہے کیسا ٹیسٹ ہے تو بھائی نے تسلید ہو دی ہے کہ میرے نے یہاں پہ بولس ہے کہتا ہے یہ انشاءاللہ سیٹ ہو رہے گا اب بھائی کی مانتے ہیں اللہ کرم کرے گا کل میں نے آپ کو بتایا بھی گرین ٹی نہیں ہے آپ گرین ٹی پی کر دیکھیں یہ مون بھائی کا بھیک اور مشہہ ہے گرین ٹی کا یہ آپ سے جو چھاتی کے بوجھ بلگم ہے یہ بھائی راجی وہ بھی پیتے ہیں پہلے بھائی کا ٹوٹ کا استعمال کر لیں یہ لالی کا کیا ہے یہ فوٹبال نہیں بھائی فوٹبال کا شوق نہیں ہے آج پھر کافی دن بعد دھند آگئی ہے کچھ دن دھند نہیں تھی اچھی خاصی دھوپ نکلتی تھی تو آج پھر دھند ہے یہ دیکھ ہمارا وہ وارا گیٹ بھی ہلکہ ہلکہ نظر آ رہا ہے دھند کافی ہے میں زمینوں کی طرف آیا ہوں تو یہاں آپ دیکھیں دھند کتنی ہے یہ دیکھیں یہ صورتحال ہے تو ابھی آپ دیکھیں کہ صورتحال نکلنا بھی شروع ہو گیا ہے تھوڑا تھوڑا نکل آیا ہے لیکن دھند آپ نے دیکھئی ہے کتنی زیادہ ہے تو گندم کو ہم نے کچھ دن قیلے پانی لگانا تھا لیکن سن رہے ہیں کہ بیبارش آئے گی اللہ کرے آج ہے چلو خرچہ ہی بچ جاوے تو ہمارے محلے میں کچھ چیز بندہ بیچنے آیا ہویا ہے نمکو لے لو فلانا لے لو میں شاید آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہو تو میں اب آپ کو فسروں کے صورتحال دکھاتا ہوں کافی دن ہو گیا ہے چکر نہیں لگایا طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں ایک دو دن دیکھتے ہیں اگر بارش آگی تو ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ ٹیول چلائیں گے کھات دیں گے کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں جی پانی نہیں لگایا تقریباً ڈیڑھ ماہ سے بھی زیادہ ہو گیا ہے یہ ہے جی ہماری فصلیں اب دیکھیں سپریے سے تو الحمدللہ کافی اثر ہو گیا ہے یہ دیکھیں شبنم شاہد آپ کو نظر آ جائے بس ایک دو دن تظار کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اگر بارش آگئی تو مزے ہی مزے ورنہ ٹیول چلائیں گے انشاءاللہ کچھ دن کل ارادہ تھا چلانے کا تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی ہے تو پامپ والوں نے ڈیزل بند کر رکھا تھا نہیں دے رہے تھے تو اس لئے پھر انتظار کرنا پڑا بس اب ایک دو دن دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ ہم پھر ٹیول چلا لیں گے اگر بارش نہ آئی تو سر نے کوئی کہوہ وغیرہ بتایا ہے وہ پی رہا ہوں اس سے فرق ہے جو جو اندر سینہ جھکڑا ہوا ہے وہ بھی اب بہتر ہو رہا ہے میں اب جا رہا ہوں پیول کی طرف تو میرے اس طرف ہے گھاس اس طرف ہے گندم تو گھاس چھوٹا ہے آج کل کیونکہ موسم صاف نہیں ہوا تین چار دن دھوپ نکلی تھی تو دھوپ اگر اوزانہ نکل دی رہا تو انشاءاللہ جلد بڑھا ہو جائے گا اسی لئے پھر گھاس چھوٹا ہے تو ہم نے دوسرے کھیس سے گندم گھاٹنا شروع کر دی ہے کیا کریں جانگون کو بھی تو پالنا ہے دودھ پیتے ہیں ان کی بھی خدمت ضروری ہے سب بھوکا بھی نہیں رکھ سکتے ان کو یہ دیکھیں جی میں ٹیول پہ آیا ہوں یہ آپ ویو دیکھیں یہاں کا دھند ہے کچھ خاص نظر تو نہیں آئے گا یہ دیکھیں جی ہماری سبزی یہ دیکھیں لیسا ماشاءاللہ بڑھا ہو گیا یہ دیکھیں قریب سے آپ لوگ دیکھیں آپ کو نظر آ جائے گا یہ دیکھیں اور یہ سہاتھی مونگرے سینگرے جو بھی آپ اپنے زبان میں کہتے ہوں ہم تو سینگرے بھی کہتے ہیں مونگرے بھی کہتے ہیں یہ وہ لگے ہوئے ہیں ادھر بھی لیسن ہے ادھر بھی لیسن ہے یہ شاید دھنیا وغیرہ ہے وہاں تھوڑی سوڑی پالک بھی لگی ہوئی ہے یہ آٹھ دس کی آریوں میں تقریباً لیسن لگا ہوئے ہیں جب اچھی خاصی دھوپ نکلی ہو تو مامو جانور ادھر باندھ دیتے ہیں اگر ہوا وغیرہ چل رہی ہو تو وہ میری ساتھ ہی ہوئی ہے خالی جگہ پڑی ہوئی ہے یہ سامنے آپ دیوار دیکھیں اس کی دوسری طرف ادھر باندھ دیتے ہیں تاکہ ہوا سے بچت ہو کافی دن ہو گئے ہیں اس گرخت کو پاڑی نہیں دیا یہ ناری سی تو ویسے بنی ہوئی ہے میں نے کہا چلے موٹر چڑھا کے پانی دے دیں اس کو یہ دیکھیں میں نے کچھ صفائی تو کی ہے دیکھتے ہیں پھر کیا بنتا ہے اس کو دینا ہے پانی یہ دیکھیں بھرنا شروع ہو گیا یہاں تک پانی پہنچ گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ویڈیو بنا رہے ہیں تیری ایس واس یہ دیکھیں لوگ اپنے جانوروں کیلئے گھاس کٹ کے لے کے جا رہے ہیں اس کا نام ہے شہد اس کو ہم کہتے ہیں شہد افریدی وہ جی میرے جانوروں کے لئے بیچارہ آگیا وہ دیکھیں یہ دیکھیں جی دوستو جی آج اچھی خاصی دھوپ نکلی ہوئی ہے آج الحمدللہ زمینوں کی طرف ہی ہیں اب تھوڑی دیر تک کھار ڈالنی ہے میں نے بھائی کو کال بھی کر دی ہے تو اتنی ہی دیر میں بھائی مدسر بھی شہر سے واپس آگئے ہیں تو وہ مالٹے لے کے آئے ہیں خود انجوئے کر رہے ہیں مالٹے لے آئے اور اب ہم بھی انشاءاللہ کڑاکے کی دھوپ میں بیٹھ کے ہم کھائیں گے آج ہو آج ہو آج ہو آج دوستو دھوپ بھی بہت تیز ہے مجھے شاید آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہو کہ مجھے پسینہ بھی آ گیا ہے بلکل سوری کے سامنے ہم بیٹھے تھے تو میں یہی پہ اپنا آج والا ویلوگ اینڈ کرنے لگا ہوں اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک شیئر لازمین کر دیئے اور چینل کو سبسکرائب لازم کر دیئے سبسکرائب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ویڈیو بھی ٹائم سے ملے گی اور ہماری حوصلہ افضائی بھی ہوگی کہ ہمیں ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آمین اللہ حافظ